پردیش میں بی جے پی سے راج سبھا کے لیے کبیتہ پاٹیدار سمیترہ والمیکی نے پرچہ بھر دیا ہے زوران بی جے پی کے کئی دگجنے تا موجود رہے خود مکی منتری شبراج سنگھ چوہان بیڑی شرما بھی پہنچے نامانکن سے پہلے دونوں ہی پرتیاشی پہلے بی جے پی کارلے پہنچے جہاں سی ایم شبراج اور بیڑی شرما نے انہیں مٹھائی کھلا کر ان کا سواگت کیا تمہیں سمیترہ والمیکی کی ایک تصویر سامنے آئی جو کی بھابوک کر دینے والی ہے تصویر آپ دیکھیں جہاں پارشد اور دھکش کے ساتھ اب انہیں راج سبا جانے کا موقع پارٹی دے رہی ہے تو پارٹی کی پرتی اپنی شدہ پرکٹ کرتے ہوئے آسو ان کے چھلک آئے اور یہ پہلی تصویر جہاں دونوں نے پرچہ بھرا گریبنٹری نرطہ مشرا مکریبنٹری شبراج سنگھ چوہان پارٹی ادھیاکش پردیش کی بیڑی شرما بہاں موجود رہے کمیتہ پارٹیدار اور سمیترہ والمیکی دونوں نظر آ رہے ہیں تصویروں میں اور راجی سبا چناؤں کے لیے 36 گرسی کانگریس کے امیدوار راجی شکلہ اور رنجیت رنجن نے پرچہ بھر دیا ہے وہیں بی جے پی نے اس چناؤں کے لیے پرتیاشی نہیں اتارا ہے ویدان سبا میں کانگریس کے بھاری بہومت کی دھم پر دونوں امیدواروں کا چناؤں اب چناؤں جانا تیہ لیکن جوگی کانگریس نے اپنا امیدوار میدان میں اتار کر پردیش کی سیاست میں تھوڑا ٹویس ضرور لا دیا یہ رپورٹ دیکھیں آپ رنجیت رنجن اور راجیو شکلہ کے لیے راجی سبا سانسد بننے کا انتظار دس دن لمبا ہو گیا ہے جوگی کانگریس کی ایک چال نے کانگریس کے جشن پر بریک لگا دیا سوموار تک سمیکران یہی تھے کہ رنجیت رنجن اور راجیو شکلہ نربیرود چناؤں جیتیں گے لیکن بدلے گھٹنا کرم کے بیچ جوگی کانگریس نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر سبھی کو چونکا دیا حالکہ یہ آکڑا اور پرناؤں دونوں کانگریس کے ساتھ ہیں باوجود جوگی کانگریس کی امیدواری سے صاف ہو گیا کہ اب راجی سبھا کے لیے ووٹنگ ہوگی اور پھر نتیجے کی گھوشنہ ہوگی راجی سبھا کی اس راجنیتی پر جوگی کانگریس کی کیا دلیل ہے سنیے جی ویسے ہمارا ارادہ نوانکن داخل کرنے کا بلکل نہیں تھا لیکن پچھلے دنوں دو دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس ہائی کمان نے چھتیز گھڑ کے دو راجی سبھا کی سیٹوں پر اپنے دلی کے دو بیروجگاروں کو یہاں پر نیوکتی دے دی ہے اور چھتیز گھڑ میں جو ہمارے بہت ہونہار کانگریس کے بہت سے نیتا ہیں جو پڑھے لکھے ہیں اور جنہوں نے تیاک تپسیہ و بلدان دیا ہے ایسے لوگوں کو نہیں موقع دیا گیا اور خاص کر کے انسوچی جاتی جن جاتی اور پچھلے بھر کے بہت سے نیتا ہیں جو لوگ آس لگائے بیٹھے تھے کہ انہوں ہی موقع ملتا اگر ایک بیروجگار کو دلی کے دیکھ کر کے ایک کاتھ چھتیز گھڑ کے لوگوں کو موقع دیتے تب بھی ہمیں آپتی نہیں ہوتی لیکن کانگریس کے اس تغلقی نیڑنے کے ویرود میں مجبورا ہمیں چناؤں لڑنا پڑ گئے حالانکہ جو چال جوگی کانگریس نے چلی وہ چال بی جے پی چلتی تو تھوڑا ماجرہ دلچسپ رہتا لیکن بی جے پی صرف زبانی جنگ نے ہی جھٹی رہ گئی حالانکہ سنکھیا بل تو بی جے پی کے پاس بھی نہیں تھا کہ وہ چناؤں جیت لے جاتی لیکن راجنیتک نظریے سے وہ تھوڑی سرکیاں ضرور بٹوڑ شکتی تھی حالانکہ چناؤں نہیں ہی لڑنے کے باوجود بی جے پی کا بھیتری باہری کو لے کر کھیلا گیا داؤں ضرور آج بھی چھایا رہا باہری کینڈیڈیٹ پر بی جے پی کے سوال پر مکہ منتری بھوپیش بھگیل سامنے آئے اور کہاں کہ بی جے پی کو پہلے اپنے گریبہ میں جھانکنا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتی الگ الگ جگہ الگ الگ ہوتی ہے بورتمان میں بھی نیرمیلا ستہ رہاں جو بیت منتری ہیں پہلے کہاں سے راج سبھا گئی تھے مدھ پریش سے کیا وہ مدھ پریش کے رانے والی ہے تو راج سبھا میں اس پرکار سے ہر راجیتک دیالاو کانگریس تو راشتی پارٹی ہے اور انیک راجیوں سے کینڈیڈیٹ بھیجتے رہے ہیں یہ پہلا ادھارن نہیں ہے یہ بات صحیح ہے کہ لوگ اپیکشہ کر رہے تھے کہ چھتیز گڑھ کے بھی کوئی کینڈیڈیٹ جائے تو اس سمیہ نہیں ہوا اگلے سمیہ کریں گے چھتیز گڑھ میں ان کے پاس نہ کوئی پرتیبہ ہے نہ یوگ یہ ویکتی ہے نہ اس رینی کا ویکتی ہے جس کو راج سبھا میں بھیج سکے ایسا لگتا ہے چھتیز گڑھیوں کا اس سے بڑا اپمان اور کچھ نہیں ہو سکتا عجیب بات یہ ہے کہ جو چھتیز گڑھیاں مان سممان اور گورو کی بات کرتے ہیں بھوپیز بھگیل جی یہ چھتیز گڑھ کے مان سممان اور گورو کہاں چلا گیا ہے راج سبھا میں بیجے پی چھتیز گڑھ میں پرمکھ وپکشی دل ہے لہٰذا امید یہی ہوتی ہے کہ ستہ پکش سے سیدھا ٹکراؤ بیجے پی کا ہی ہوگا لیکن راج سبھا چناؤں میں بیجے پی کا وک آور اور جوگی کانگریس کا میدان میں آکر ڈٹنا ایک بار پھر سے ان چرچاؤں کو جنم دے رہا ہے کہ چھتیز گڑھ میں آخرکار پرمکھ وپکشی دل کون ہے بیجے پی یا پھر جوگی کانگریس بے شک آکڑوں کی گنیت میں جوگی کانگریس یا پھر بیجے پی دونوں کی ہار سنشچت ہے لیکن ہار کے ڈر سے پرتیاشی کو اتارنا ہی نہیں سمجھ سے پرے ہے ظاہر ہے اس قدم کے بعد چھتیز گڑھ کی راجنیتی میں جوگی کانگریس راجنیتک منچ پر بیجے پی کو گھرنے کے لیے اس چال کا آگے بھی اپیوک کرے گی کہ ستہ پکشے تو اس نے ہی ہمیشہ مقابلہ کیا ہے بھگوان بجرنگ بلی کے جنمستان کو لے کر ابھی تک جو بیواج زبانی تھا وہ منگلوار کو ہاتھا پائی تک پہنچ گیا مہاراشت کی ناسک میں دھرم سنصد بلائی گئی تھی جس میں یہ تیہ ہونا تھا کہ ہنوان جی کا جنم آخر کہاں ہوا ہے دھرم سنصد میں یہ بات تو تیہ نہیں ہو پائی لیکن جو سادو سندھ باتشیت کے لیے کھٹا ہوئے تھے وہ آپس میں ضرور لڑ پڑے ناسک کے کالرام مندیر کے مہند سدیر داس اور کرناٹک کے کشکندہ کے مہند گوبندہ سرسوتی کے بیچ جھگڑا ہو گیا اب آپ دیکھئے کہ جس بات کو لے کر دونوں اکھٹا ہوئے تھے اس بات پر بات نہیں ہوئی ہاتھا پائی ہو گئی وہ بھی ایسے لوگوں کے بیچ جو بہت ہی دھرم کو گیان کو یوگ کو آتما ساتھ کر چکے ہیں اس کے بعد دھرم سنصد بینا کسی نتیجے کے رد ہو گئی دھرم سنصد میں ناسک ترمکیشور کرناٹک اور سولا پور کے قریب 20-25 سادو سندھ شامل ہوئے تھے اپنے سے خود وہ ایسے جھگڑا سورو کرائی دیئے جیسے کہ لوگ اٹھی چلی جائے اس لئے ہم اپنا طرف سے جو مہاراشتری ناسک کے اور سے پورا پورا بھا 99% ان کے سامنے ہمارے بیدو جنہ دے رکھے ہیں آنے وہ اس کو مانتہ دے رہے لیکن وہ یہ نہیں چاہتے انجندری کی جنمستان مانیں گے وہ اپنا کس کی ناماننے چاہتے ہیں لیکن ہم اپنے جاگہ پر سبوت کے انسار انجندری کی مانیں گے ہمارے جنمستان انجندری چلیے جو وید کہہ گئے ہیں والمے کی رامائن کہہ گئی ہے اس کی نہیں مانیں گے اپنے اپنے انسار مانیں گے چلیے کسے مانے نہ مانے بھگوان کی ضرور مانے آگے بڑھتے ہیں پی اے موڈی کا اپنی ماں سے لگاؤ کسی سے چھپا نہیں ہے آئے دن ان کی تصویریں سامنے آتی رہتی ہیں لیکن اس بار کچھ الگ ہوا ہے پی اے موڈی شملہ میں روڈ شو کر رہے تھے اسی دوران اچانک انہوں نے کار رکھوائی وہ گاڑی سے اترے اور ایک پینٹنگ لیے لڑکی کے پاس ضرور رکھ گئے یہ پینٹنگ پی اے موڈی کی ماتا جی کی پینٹنگ بنائی گئی تھی جسے موڈی نے خود گاڑی رکھوا کر بھیٹ سروپ سوکار کیا اس دوران انہوں نے اس سے پوچھا کہ اسے بنانے میں کتنا سمیں لگا ہے اس پر اس لڑکی نے کہا کہ ایک دن میں ہی یہ پینٹنگ بنا دی ذرا سنیں کیا کچھ کہا پشم منگال کسی ہے ممتاب اینرڈ جی کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ نگر پالی کا کارکرتہ سوریش اگروال سے ان کے بڑے ہوئے پیٹ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تمہارا پیٹ مدیپردیش اتنا کیوں بڑھ رہا ہے ان کی بات سن کر کارکر میں موجود لوگ تھا کے لگانے لگے دراصل کارکر میں موجود سوریش اگروال اپنی بات کہنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے سوریش کا پیٹ بڑا ہے اس پر تنج کستیوبے ممتہ اینرڈجی نے کہا کی آپ کے پاس اتنا بڑا مدیپردیش کیسے ہو سکتا ہے جس طرح سے آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے آپ کسی بھی دن گر جائیں گے کیونکہ پیٹ شریر کے مدیبھاگ میں ہوتا ہے اس لیے اینرڈجی نے مدیپردیش سے پیٹ کیونکہ وہ کھلے کون دن کم بینا ہے کیونکہ دیلی دیلی گھنٹا بیانگ گری میڈام سوکر کی بیانگ کرے اینکہ دیا کھان 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 آرے وہ تو کپال بھاویتی کرچن